بسم اللہ الرحمن الرحیم مہراب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنہ تھا جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقتص کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقتص میں لے کر گئی اس وقت بیت المقتص کی تمام عالموں اور عابدوں کی امام حضرت زکریہ علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقتص کی بلائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم کو اس محراب میں خیرایا چنانچہ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی اور حضرت زکریہ علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خرد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے چند ہی دنوں میں حضرت مریم کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں پاتے حضرت زکریہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں تو حضرت مریم جواب دیتی یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بلا حساب روز ہی عطا فرماتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو خداون قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازہ تھا مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی وہ بالکل زہیف ہو چکے تھے اور برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنہ موجزن تھی اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کیلئے دعا بھی مانگی مگر خدا کی شان بے نیازی کہ باوجود اس کے کہ اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا تھا جب انہوں نے حضرت مریم کی محراب میں یہ کرامت دیکھی تو اس جگہ بے موسم پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی کو ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کو محراب میں بے موسم پھل آتا فرماتا ہے وہ قادر ہے مجھے بھی بے موسم کی اولاد آتا فرما دے چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام خداوند عالم نے یحییٰ علیہ السلام رکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہوگا